رات کے بارہ تین ہو رہے ہیں اور ابھی ابھی یہ جو مچھلی ہے نا یہ بلکل مر چکی ہے مطلب پہلے یہ ہلکی بھلکی مومنٹ کر رہی تھی کبھی در آ جاتی تھی کبھی در اور ابھی اس کی مومنٹ بلکل ہتم ہو چکی ہے تو یہ مر چکی ہے اب مجھے اس کو یہاں سے نکالنا ہے بہت ٹائم تک میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکی اور ابراہیم یہاں پر کھیل رہا تھا تو سارے اس کے اندر ڈال گئے ہیں اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور باقی میرے پرندے اس طرف سو چکے ہیں لائٹیں جلاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری جو بڑی والی ڈک ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گی کیونکہ وہ اب اس کارنر میں چلی جاتی ہیں وہاں پر پانی ہے نا تو وہ بھی پانی کے اندر کھیل کودری ہوں گی نہار ہی ہوں گی تھوڑی دیر تک یہاں پر آئیں گی خود کو سکھائیں گے اور واپس پھر چلی جائیں گی سامنے بلی کو دیکھیں کیسے مزے سے سو رہی ہے یہ لینجی ابھی میں بولا ہوں تو اس نے اٹھ کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حضرت اللہ آپ کو اپنی حفظ و اغمان میں رکھیں وہ رہی ڈب وہی والی جس کو میں نے ماسٹر کیج سے چھوڑا تھا ابھی یہاں پر بیٹھی تھی ایک دم سے وہاں اڑکا چلی گی اس کو اجرادت ہوتا آپ پکڑنے کا اور دوسری چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے وہ والا جو درخت میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے ابھی اس کے اوپر رنگ نیک بیٹھا اور آپ کو نظر آ جائے یہاں پر ایک رنگ نیک بیٹھا ہوا ہے اور ابھی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے بلکل ہل چول رہا ہے یہاں پر ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اڑ کر اس درخت کے اوپر آ چکا ہے اور یہاں پر ابھی نظر نہیں آ رہا کہاں آ رہا ہے علی اس طرف نیٹ اٹھا کر گھڑا ہوا ہے اور علی کو پکڑنا ہے ان گرین ورنگ نیک کو پچھلے تین چار دن سے یہ آ رہے ہیں اور پانچھ جن ہیں ابھی ایک اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک یہاں پر آئیے ہے یہاں والا ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا گرین ڈرخت ہے اور گرین اس کا اقل آ رہا تو بالکل نظر نہیں آ رہا کہاں چلا گیا اور اللی بھی پتنی سے نیچے اتر گیا تو اللی جو ہے نا اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو اب دور ہے ہم سے اور چھوٹو گینگ ہمارا وہاں پر گھوم رہا ہے ابو نے کبوتروں کو نکال دیا اور ہمارے نئے مہمان یہاں پر نظر نہیں آ رہے وہ اس طرف طلاب میں نہا رہے ہوں گے جو ان کا پول بنا ہوا ہے اس دپ کو دیکھیں ساری چڑیا یہاں سے اس کے ساتھ جو تھیں اڑ گئی ہیں لیکن یہ وچاری اکیلی کب سے یہاں پر بیٹھی میرا انتظار کری ہے میں یہاں سے ہٹ جاؤں یہ جلدی سے نیچے آ جائے یہاں پر ان کی گھٹرگوں گھٹرگوں ختم نہیں ہو رہی ماشاءاللہ سے میل اور یہ فیمل دونوں پیر اور یہاں پر یہ نیا والا پیر جو بھائی کل مجھے دے کر گئے ہیں وہ یہاں پر میل بیٹھا اور اس طرف فیمل ہے اور یہ دونوں بھی گھٹرگوں گھٹرگوں کر رہے ہیں تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہمارا نیا والا جو پیر ہے یہ دونوں میل فیمل ہیں دوستو یہ رہا سلطان کا کیج جس کے اندر سلطان نے صرف ایک رات گزاری اور پھر کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہیں یہ والا کیج جب سلطان آیا تو سامنے اصد بھائی ہے میں نے ان سے ایک دن کے لیے مانگا اور میں نے سوچا کہ ہم ایک ہی دن کے اندر جلدی جلدی سے سلطان کا کیج تیار کریں گے اور جب سلطان کا کیج ہم نے تیار کیا تب سلطان اس دنیا سے جا چکا تھا نورملی میری روٹین یہ ہے کہ میں جو ہی سو کر اٹھتا ہوں میری آنکھ کھلتی ہے میں بھاگ کر ایک دم سے اپنے پرندوں کی طرف آتا ہوں موہ آدوی نہیں دھوتا فریش بلکل نہیں ہوتا سب سے پہلے ان کو دیکھتا ہوں دانہ پانی ڈال کر دوبارہ سے جاتا ہوں فریش ہو کر آتا ہوں ناشتہ بغیرہ کرتا ہوں پھر ویڈیو بنانا شروع کرتا ہوں آج کچھ ایسا ہوا میں سویا ہوا تھا خواب میں میں نے کہا دیکھا سلطان کے ساتھ میں یہاں پر کھیل رہا ہوں اور ایک دم سے میں بھاگا ہوا باہر آیا کہ میرے پاس سلطان واپس آ چکا ہے لیکن جو ہی میں وہاں تک پہنچا مجھے یاد آیا ہمارا سلطان مر چکا ہے اور ایک دم سے میں پریشانی کی حالت میں یہاں پر پہنچا اور اس پنجرے کو دیکھنا شروع کر دیا کاش سلطان ہوتا تو آج وہ اس کے اندر ہوتا پھر ہم اس کو نکالتے وہ اٹھتا گھومتا پھرتا لیکن یہی میں سوچتا رہا کہ وہ واپس کیوں آیا مطلب اتنے دنوں بعد مجھے ملا اور آتے ہی وہ میرے گھر میں مر گیا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شاید وہ یہاں پر صرف مرنے کے لیے آیا تھا جہاں سے اس نے اپنی زندگی شروع کی وہیں ہی پر اس نے آ کر ختم کر دی کیس تو بن گیا لیکن اس کے اندر اب سلطان نہیں ہے صرف یہ باجرے والی بالٹی رکھی ہوئے لیکن کوئی بات نہیں کیس ہمارا بن چکا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد کوئی بہت ہی پیاری چیز ہم یہاں پر لاکر رکھ لیں گے یہ ماشاءاللہ سے پیر لگا ہوا ہے میل گٹرگوں گٹرگوں کر رہے اور فیمیل بھی ریسپونس دے رہی ہے اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد بریڈ کریں گے یہ والی پیش راست کو مر گئی تھی تو میں نے اس کو پھینکا نہیں سوچا دالنے کی کوشش کروں گا یا پھر سویب اختر کو اگر انہوں نے بھی نہ کھائی تو پھر ہم بلی کو ڈال لیں گے فیلحال سب سے پہلے میں ڈالتا ہوں ان کو ایسے پھینک دوں گا خریب جاؤں گا تو یہ بھاگ جائیں گے پھینک دی ہے یہ تو کیا کھائی نہیں رہے کوئی ریسپونس ہی نہیں کر رہے ان کو کیا ہو گیا سردی تو نہیں لگ گی ایک تو بہت سو سوکے بیٹھی ہوئی ہے ہی ایمیل مجھے لائے گی ہے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے بارش بھی ہو رہی تھی تو کام کرتا ہوں اٹھا لیتا ہوں یہ ویسی یہاں پر پڑے پڑے نہ اس میں سے بھو آنا شروع ہو جائے گی یہ کوئی بھی نہیں کھائے گا اس کو ہم بہر پھینک جاتے ہیں بلی کھا لے گی یہاں پر پہلے قدو کا پودا لگا تھا ہم نے اس کو نکال دیا اور مالی بھڑی آ چکے ہیں یہاں سے یہ گھاس نکال دیا اس کے بعد یہ لاسٹوری کیاری رہ گیا اس کی گوڑی ہوگی پھر مٹی ڈالے گی پھر ہم لائیں گے پھولوں کی پنیریاں اور پھر یہاں پر لگیں گے پھول بوتت سارے ابو نے باہر نکال دیا بچے بھی آ چکے ہیں یہ ایک بچہ کنگ سے فیڈ مانگ رہا اور ساتھ ہی اس کی ماں ہے جو کہ ابھی تھوڑی سی دیر پہلے اس کو فیڈ کروا رہی تھی رانی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نیم اہمان تونوں یہاں سست ہوئے ہوئے ہیں بارش کوئی سے موسم ایسا ہے تھوڑی تھوڑی تھنڈ ہو چکی ہے اور یہ رہا ہمارا مجنو جو کہ چینی مرگیوں سے لڑ رہے ہیں اور مجنو کو آج میں نے یہاں سے بہر نکال دیا یہ لیلہ کو تنگ کرتا ہے اور مزید کی بات لیلہ کے تیرہ انڈے تھے اور آج ہم نے دیکھا دس انڈے رہ چکے ہیں تین انڈے بلکل غائب ہیں نہ کوئی ٹوٹنے کے نشان نہ ہی کوئی چھلکا ایسے لگتا ہے جیسے شاید کسی انسان نے اٹھایا ہوں اور مجھے اپنے راجہ پر شک ہے وہ یہاں پر آتا ہے انہیں کسی لڑائی کرتے ہیں ہو سکتے ہیں اندر چلا گیا ہو تو آج سے میں نے یہ دروازہ ہی بند کر دی ہے اب ہم دن میں ایک دفعہ لیلہ کو نکالیں گے وہ کھائے گی پیے گی پھر دوبارہ سے جائے گی تو دروازہ میں دوبارہ سے بند کر دیا کروں گا تاکہ جو دس انڈے بچ گیا ہیں کم سے کم انہیں میں سے ہمارے لیلہ مجنو کے بچے نکل ہیں اور یہاں پر میں نے یہ دیکھیں سارا اس کو رنگ کر دیا تھا چونہ کر دیا تھا دیواروں کو بھی اور نیچے فرش بھی بھی تاکہ جو میرا نقصان ہو رہا ہے کم سے کم وہ رک جائے مجھے لگتا ہے یہاں پر ہو سکتے کوئی جرسیم آگی ہوں تو یہ چونہ کرنے سے وہ جرسیم مز جائیں گے اور میرا نقصان جو ہے وہ شاید رک جائے بچہ یہ سینٹیگ ہے لیکن اس کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور اس کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتا ہے اس کو دیکھیں یہ کہاں پر آ چکی ہے یہ فیمل یہاں سے یہ پتھر شاید کسی نے ہٹا دیا تھا تو اس کو بند کر دیتے ہیں یہ آ چکی ہے اور یہ دانہ یہاں پر کھا رہی ہے ابھی یہیں سے یہ واپس بھاگے کی انڈے کتنے ہیں ایک انڈا یہاں پر ہے ایک یہاں پر اور مرگی بیٹھ ہوئی ہے ایک انڈا ٹوٹا ہوا ہے اس لئے ان کو تنگ ہم نہیں کرتے وہاں اس طرف ہمارے ایل فا براوو چارلی اپنا بندہ کھا رہے ہیں تھوڑی سی دیر پہلے میں ان کو بندہ ڈال کر چلا گیا تھا کیونکہ جوں ہی انہوں نے میری آواز سنی ہے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا تو مجبوراً آج مجھے دوسری دفعہ پہلی دفعہ ان کو ابو وندہ ڈال کر جا چکے ہیں اور دوسری دفعہ ان کو ہموش کرنے کے لیے میں نے یہاں پر وندہ ڈال دیا اور بڑے مزے سے یہ ساری یہاں پر وندہ کھا رہے ہیں میں دو منٹ اندر ناشتہ کیا کرنے گیا مالی بھائی نے اس پودے کا یہ حال کر دیا میں ان کو بول کر گیا تھا یہ جو سائیڈو لٹینیا نا یہ کٹ دیں اوپر سے نہ کٹیں لیکن انہوں نے اس کو بلکل گنجا کر دیا اوپر سے بھی سائیڈو سے بھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سیزن تک اس کے ساتھ ایک تو پھل اچھا ڈالے گا اور تب تک یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اسی طریقے کا ایک پودہ اس کارنر میں بھی ہے آڑو کا لیکن اس کو بھی ہم نہیں کٹ رہے یہ ایرام رام سے بکرے کھا لیں گے سارے پتے تو دو تین دن تک ہم اس کو بھی کٹ کر بکروں کو ڈال لیں دوستو یہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ چونٹیاں اگٹھی ہو گئی ہیں پہلے یہ نیچے تھیں تو وہاں پر پانی آیا تو یہ یہاں ساری آگیاں اور ان کے انڈے بھی ہیں یہاں پر بھی ہو ساری یہاں پر اگٹھی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو نہیں چھڑتے جب یہ نیچے بلی جگہ سوک جائے گی تو میرے حال میں یہ اپنے انڈے لے کر یہاں سے چلی جائیں گی یہاں پر رہی پارٹنر تو آو پارٹنر تمہارے لیے آج کچھ خاص چیز لاتے ہیں تم یہاں پر اکیلی ہوتی ہو تو میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ ایک دو اور پارٹنر ہونے چاہیے تو آو جلدی سے آجو جلدی سے آجو ہم تمہارے لیے تمہارے دوست لے کر آتے ہیں تو دوستو آج میں نے سوچا ہے کہ یہ اکیلی پریشان ہوتی رہتی ہے ہمارے پاس جو معصوم معصوم چوٹ چوٹ دو بجز کے بچے آئے ہیں وہ ہم اس کے ساتھ چھوڑیں گے پھر اس کا رییکشن دیکھیں گے یہ ان کو کچھ نہیں کہنے والی انشاءالا امید ہے یہ ان کو کچھ نہیں کہے گی اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہوں گے اسی کیج میں تو امید ہے یہ تھوڑی سی خوشتی ہو جائے گی اور وہ بھی تھوڑی سی کوشش کروں گا ٹیم کروں اور ان کو بھی اس طرح ہاتھ پر بٹھایا کروں دوستو دونوں کیوٹ کیوٹ بجز کے بچے یہاں پر میرے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں بلو والا چھوڑا سا اڑتا ہے ییلو والا اڑتا تو نہیں ہے لیکن بھانتا اڑتا ضرور ہے اور معصومیت سے ابھی دونوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کو یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر میری پارٹنر یہاں پر ہے اور در گئی ہے اوہو در گئی ہو کوئی بات نہیں ابھی یہ یہاں پر شاید فس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم آئی ہے تو اس لئے ڈر رہی ہے تو ان کو بھی لے کر اسی کی کیج میں اس گھر میں چلتے ہیں جہاں پر ان کو اگٹھے چھوڑیں گے پھر ہم اپنی پارٹنر کا ریاکشن دیکھیں دوستو یہ رہی پارٹنر اور یہ رہے پارٹنر کے دوست پہلے ہم چھوڑتے ہیں کیج کے اندر پارٹنر پارٹنر جو پارٹنر تو بھاگ کر جا چکی ہے یہ تھوڑے سے شرم آ رہے ہیں کیونکہ پسٹا ہوئے ہیں ایک تو اس طرح پور کر چلا گیا ہے اس کو ہم تاکی چھوڑ لیتے ہیں جو جی چلو یہ ایک چلا گیا اور جو تھوڑا تھوڑا اڑ لیتے ہیں ابھی ہم اس کو پکٹتے ہیں یہاں پر آتے ہیں اس کو ابھی یہ تھوڑا سے چلاکی ہے تو اس کو بھی ابھی ہم یہاں پر چھوڑ دے ہیں یہ رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ سے لڑائی تو نہیں ہو رہی لڑائی نہیں کرنی ٹھیک ہے نا آپ دوستو چلو یہ تھوڑا سا میرے سے لڑائی کر رہی ہے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہی مجھے کیوں گاٹ رہی ہو اب میں دوست آگئے ہیں تو مطلب میں بھول گیا یہ تو اچھی بات نہیں ہے کاٹتی ہے کاٹتی ہے اچھا اچھا ان کی تو آپس میں بھی لڑائی ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا غصہ کر گیا چلو 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 تم اس سائیڈ پر رہو اور تم یہاں پر آجاؤ جی یہ ٹھیک ہے چلے اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو میں نے کر دیا ہے بند اور ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی پارٹنر کا رییکشن چیک کروں گا ہو سکتا ہے ابھی اس نے جو دوسرے توتے کو چھوٹے والے کو مارا ہے نا میری وجہ سے مارا ہو کیونکہ یہ ہماری وجہ سے غصہ بھی کر دی ہے تو میں تھوڑا سا دور ہو کر یہاں پر آجاؤ جس کو دیکھتا ہوں پھر مجھے پتا چل جائے گا یہ مارتی ہے یہ لافنگ ہے اور یہ ہماری ہے ابھی نہیں اوے اڑ کے چلے گئی کہا گئی کہا گئی چھت کے اوپر بیٹھ گئی ہے مجھے لگا کہ شاید اس کو کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو یہی سے پکڑ ڈوں گا لافنگ ڈب وہاں پر چلی گیا ہے اور ہمارے والی وہاں پر بیٹھ گیا ہے ابھی ابھی اللی کی نظر پڑ گیا ہے اللی نے مجھے بتایا ہماری والی تو ماشاءاللہ سے وہاں پر بیٹھ گئی ہے ان کو پتہ نہیں صبح سے کیا ہو گیا ہے ان کو میں دو تین رفعہ اٹھا چکا ہوں یہ پھر بھاگ کرنا جہاں پر جاتی ہیں یہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں مطلب میل پھی میل اور ایسے گردن کو پیچھے کر لیتے ہیں اب مجھے یہ نہیں ہی بتا کیا یہ ایسے سوتے ہیں یا پھر یہ بیمار ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو شروع شروع میں بھی ایک دو دن انہوں نے ایسے کیا لیکن اتنا زیادہ نہیں آج تو یہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں انہوں نے کھانا پینے چھوڑا ہوا ہے اور تھوڑی سی دیر پہلے میں ان کو پول سے نکال کر لائے ہوں وہاں پانی کے اندر دونوں بیٹھ ہوئے گردن ایسے پیچھے کیوں ابھی بھی یہ دیکھیں کیسے بلکل آرام سے تو اس کو پکڑیں یہ دیکھیں اب تو یہ بھاگ بھی نہیں رہی کیا ہوئے یہ بیمار تو نہیں ہوگی اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے مجھے دیکھنا پڑے گا اور یہ والی بھی کیونکہ یہ تو رات کو باہر تھی نا اور رات کو بارش بھی ہو سکتے ہوئی ہو اور یہ گیلی ہو گئی ہو بھیگ گئی ہو اور اس سے جیسے ان کو کوئی پرابلم ہو گئی ہو یا پھر ان کو چینی مرگیوں نے تو نہیں مارا یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا لیکن یہ بلکل سست ان کو اٹھا کر ادھر چھوڑتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ بولے گی دوسری کے لیے ابھی اس کو یہاں پر لاکر چھوڑتے ہیں لیکن اب یہ مجھ سے ڈرتی نہیں ہے کیونکہ میں دو تین دن سے نے ان کو ہاتھ میں اٹھا کرنا پیار کر رہا ہوں لاد کر رہا ہوں ہو سکتے ہیں اس جیسے مجھ سے ڈرتی نہ ہو لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک چلنا شروع ہو گیا اور دوسری کو بھی اٹھاتے ہیں تاکہ مجھے تسلی ہو سکے یہ بیمار تو نہیں ہے وہ جا رہی ہے جا رہی ہے دونوں چلے گے دونوں چلے گے شاباش ایسے گھومتے پھرتے رہا کرو تاکہ میرے دل کو تسلی رہا کرے دوستو فنچ کا بچہ جو کل میں یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا وہ مر چک ہے اور جب یہ نیچے آیا تھا تو اس کا ایک پون بلکل بھی نہیں تھا یہاں سے اس کا ایک پون پتہ نہیں کسی چیز نے کھا لیا یا پھر اس جالی میں اٹکا اور مطلب یہ اسی وجہ سے مر ہے فیصلی وہ بلکل ٹھیک تھا سٹول میں نے اندر رکھ لی ہے اور آج مجھے ساری مٹکیوں کی صفائی کرنی ہے پرانا سارا گھاس نکال دینا ہے اور ایسی لٹکا دنی ہے دس پندرہ دن تک پھر دوارہ سے گھاس ڈالیں گے ابھی کچھ مٹکیوں کے اندر انڈے بھی ہوں گے لیکن مجبوری ہے دیکھوں گا اگر بچے نکلنے والے ہوئے تو ٹھیک ورنہ پھر ہم ساری مٹکیاں جو آنا انڈے بھی نکال دیں گے گھاس بھی نکال دیں گے اور دس پندرہ دن تک موسم تھنڈا ہو جائے گا پھر گھاس ہنگیں گے تو انشاءاللہ ایک دم سے یہ ساری بریٹ شروع کر دیں گی کافی دیر ہو چکی ہے ننے مہمانوں کو پارٹنر کے پاس چھوڑے ہوئے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی کیا ہو رہا ہے جی ننے مہمان بھی ٹھیک ہے ایک ننے مہمان نیچے بیٹھا ہوا ہے دوسرا سٹک پہ ہے اور پارٹنر جو ہے نا ماشاءاللہ سے اب ان کو کچھ نہیں گئی رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ویسے ہی وہ میری وجہ سے کر رہی تھی ان میں دوستی جلد ہی ہو جائے گی لیکن یہ پنجرہ چھوٹا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے میں ننے نے مہمانوں کو ان کے اپنے گھر میں چھوڑوں یا پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے یہ پنجرہ میں بڑا لے لوں اور یہاں تک وہ پنجرہ آ جائے پھر پارٹنر بھی بیچ میں اور دونوں ننے مہمان جو اس کے ساتھ رہے تو تینوں اگتھے رہ سکتے ہیں اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیے گا علی نے پھر تودہ دیکھ لی اور مجھے بتا رہا ہے وہاں سامنے یہ واقعی یار یہ ہے کس کا یہ دیکھیں سامنے اتنے مزے سے یہ بیٹھا ہوئے اور یہ یہاں پر نہ کھا رہے یہ کیا کھا گیا رہے پتہ نہیں چل رہے یہ کیا کھا رہے یہاں سے توڑ توڑ کے لیکن یہ بہت دیر سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور علی کا دل ہے کہ ہم جا کر اس کو پکڑ لیں لیکن اگر ہم وہاں تک جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے تو وہ بہت زیادہ تیز ہے وہ وہاں سے اڑ جائے گا دوستو ہم نے دو کو پکڑنے کے لیے بڑی مزے کی چیز بنائی ہے یہ نیٹ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا اس سے ہم پرندے وغیرہ پکڑ لیتے تھے لیکن یہ ساتھ میں سکھ لگا دیا ہے وہ وہاں سامنے بیٹھ ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں وہ ہمیں دور سے دیکھ کر بھاگ جاتی ہے تو اب ہم نے کیسا ہوتا ہے ہم یہ لے کر جائیں گے چھپ کر ایسے جائیں گے اور زورت ایسے کریں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آئی جائے ہم نے منت کر کے بنایا ہے تو اگر وہ ہمارے ہاتھ آگئی تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ یہاں سے پکڑ کر ماشر کیج میں چھوڑ دیں گے چلو جی بہت ہو گیا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو چکے ان دونوں ننے مہمانوں کو ہماری پارٹنر کے پاس اور پارٹنر بھی خوش ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں مستیاں نہیں کر رہے لیکن ہماری جو پارٹنر یہ ویسے مستیوں والی ہے یہ بیچارے نہیں ہیں اس لیے تھوڑے تھوڑے ڈر رہے ہیں تو کیا کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہاں سے پکڑ لیتا ہوں اور اس کو بھی ان دونوں کو پکڑ گئے یہاں سے نکال کر ان کے اپنے گھر ان کے ماں باپ کے پاس اب چھوڑ دیتے ہیں ابراہیم کیا ہوا ہے ابراہیم ابھی ابھی سو کر اٹھے تو تھوڑا سا غصے میں ہے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے ہم اپنے ننے مہمانوں کو جو کے رائٹ اور لیفٹ کندے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جلدی سے ان کے ماں باپ کے پاس چھوڑتے ہیں اب یہ اچھے ہاں سے اڑ لیتے ہیں کہاں جا رہی ہو نیچے چلا گیا اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اب یہ سیل بھی ہو چکے ہیں یا تو ماں باپ کے پاس چھوڑتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں فائنل ڈیسیزن یہ ہوئی ہے ان کو ماں باپ کے پاس چھوڑتے ہیں چلو جی تم اپنے گھر میں او اتر جاؤ جلدی کرو چلو 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 تم اپنے گھر میں اور چلو بھاگو 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 واپس لے جاؤں گا نہیں تو یہ جا ہی میرا چلو یہ لے یہ سیم تو سیم اپنے باپ کی کوپی ہے اور یہ کہاں گیا یہ والا بھی اپنے باپ کی کوپی تقریباً سارے کبوتر اندر جا چکے ہیں صرف یہ کنگ ایک بچہ وہاں نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ یہ سینٹی کا میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا بھائی یہاں پر ہے تو اس کو بھی اندر چھوڑ دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں پکا پکا بند اب دو کبوتر یہاں پر ہیں ایک وہاں پر ہے اور ایک یہ والا اس کو تو پکڑ کے میں خود چھوڑ دیتا ہوں باقی یہ تین اسی دروازے سے اندر جائیں گے تو پھر میں یہ کنڈے لگا دوں گا آج ہم نے یہاں کی اچھے سے صفائی کر لیا ہے کہہ رگوشن نے اس پودے کو دیکھ لیا اور یہاں پر اس کو کھانا شروع کر دی ہے اور یہ توڑ بھی دی ہے تو اب یہاں پر بینٹے لگانی ہے اس کو بینٹے لگانی ہے اور اس والے کو بینٹے لگانی ہے اور یہ والے تین پودے مالی بھائی نے بلکل سیدھے لگا دی ہیں اور اب یہ چوتھا والا ہے ٹیڑا لگا دی ہے اب اگر یہ بڑے ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ برا لگے گا تو میں سوچ رہا ہوں اس کو نکال کہ ہم یہاں لگا دیں بلکل ایک لائن میں ہو جائیں گے تو یہ پیارے لگیں گے راجہ انگور کو جس طرح نیچے نیچے سے کھا گیا اسی طریقے سے یہ جو سامنے بیل لگی ہوئی ہے اس بیل کو بھی کھا رہا ہے اور بیل کے نیچے بلکل تنے نظر آ رہے ہیں پتے تقریبا یہ کھا چو گیا اور ابھی اس نے مجھے دیکھا تو اس طرف آنا شروع ہو گیا سارے کام الحمدللہ سے ہو جگئے ہیں بس یہ آخری کام رہ گیا ہے پھنچیز کی لولیوں سے گھاس نکالنے جو کہ آپ کو میں نے پہلے ہوتایا تھا اور انشاءاللہ سپتمبر کے پہلے ہفتے میں ہم گھاس پھینک دیں گے مٹھیوں کے اندر کوپ ایکسپلوڈر ڈال دیں گے اور یہ گھاس اٹھا کر خود ہی نیسٹنگ کر لیں گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ شروع سے ہی یہ بریز سٹارٹ کر دیں گے ابھی بس جلدی سے یہ کام کرنا ہے اس کے لئے مجھے موبائل رکھنا پڑے گا ورنہ پھر میرا سارا ٹائم یہیں پر زائیں ہو جائے گا اور یہاں پر مجھے اچھا خاصا وقت بھی لگ جائے گا اور یہ کام ختم ہوتے ہوتے اندیارہ بھی بڑھ جائے گا آج کے لئے ویلوگ کا وہ یہیں تک تھا آج کے لئے ویلوگ کو گریں گے یہ ختم مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اگلے ویلوگ تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ